بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اکامہ ایکسپیری اور حروب کے حوالے سے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کو اکامہ ایکسپیری اور حروب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے اور آپ کو اس کا حل بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا حل بھی کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی حروب لگ جاتا ہے یا حروب لگنے سے بچنے کے لئے اس کے کیا طریقے ہوں گے وہ بھی اس ویڈیو میں نسکس کریں گے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے ریکیسٹ کرتا چلوں گا جو سعودی نیوز ڈوڈے پہ نئے ہیں تو وہ سعودی نیوز ڈوڈے کو سبکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے اوپر کلک کر دیں اسی ہی ہوگا کہ سعودی نیوز ڈوڈے سے آنے والی ہر نئے ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک سعودی عرب کے حوالے سے آپ لوگوں تک بہن سکے گی تو دوستو پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ میرا اکامہ ایکسپیر ہو گیا میرے کفیل نے یا میری کمپنی نے جہاں میرا اکامہ نہیں بنوایا رجدید نہیں کروایا اور اس نے میرا حروب لگا دیا اس طرح دوستو نہیں ہوتا بلکل بھی اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اگر کسی کا اکامہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کسی بھی کفیل یا کسی بھی کمپنی کے پاس تین اپشن ہوتے ہیں پہلے اپشن اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا فین الیکزر لگا دے یا پھر اس کے پاس یہ چوئس ہوتی ہے کہ اس کا حروب لگا دے یا پھر اس کا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا اکامہ اچتدای کروا دے اگر وہ تینوں میں نہیں کرواتا تو پھر اس صورت میں وہ پھان سکتا ہے اس صورت میں اگر آپ کا وہ اقامہ ایکسپائر ہونے لگے ہے یا ہو گیا ہے اور آپ کا کفیل آپ کا اقامہ اتدید کرانے میں کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس صورت میں آپ کو دو ادارے ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے ایک وزرز العمل اور دوسرا جوازات آپ ادھر جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ اس طرح آپ ادھر جائیں گے آپ انہیں کہیں گے کہ میرا اقامہ تجدید نہیں کرارا کیونکہ جب تک آپ ویلیڈ ہے تب تک آپ اس کے ورکر ہیں اس کے پاس تین ہی اپشن ہوتے ہیں وہ تینوں میں سے کوئی یوز کرے گا اگر نہیں یوز کرتا اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ آپ وزرز العمل یا جوازات چلے جائیں وہاں پر جا کر آپ اپنا سارا مسئلہ بتائیں اس وجہ سے میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک اقامہ میری کمپنی نے میری کفیل نے اقامہ میرا تجدید نہیں کرایا تو اب وہ کیا کریں گے وہ آپ کا یا تو ایسے کریں گے اس کفیل کو آپ کی کفیل یا آپ کی کمپنی کا جو بھی ہیٹ ہوگا اس کو بلائیں گے اور اس کو بلانے کے بعد اس کو سمجھائیں گے کہ اگر آپ یا تو آپ کے پاس تین اپشن ہیں یا استعمال کریں یا اس بندے کے فینل ایکسٹ لگا دیں اگر وہ نہیں لگا سکتے تو پھر یا تو اس کا ایسا کریں کہ آپ اس کا اقامہ چیز کروا دیں وہ ان دونوں میں سے کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتا ان دونوں میں سے تو پھر اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں جوازات اور مکتب علامل یہ دونوں آپ کو صحیح راستہ لگا کہ آپ کو کفیل کر دیں گے مطلب کفیل کر دیں گے وہ آپ کو چینج کر دیں گے اور آپ کو کفیل چینج کر دیں گے آپ کی کمپنی چینج کر دیں گے جو بھی ہوگا ان کے یا کسی اور کفیل کے پاس جو ہے وہ نقل کفالات دے دیں گے اس کے علاوہ دوستو اب حروب والی بات کر لیتے ہیں حروب وہ ایک ہی صورت میں لگا سکتا ہے اگر جب تک آپ کا اقامہ ویلڈ ہے اگر آپ کا اقامہ ویلڈ نہیں ہے آپ کا اقامہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ آپ کا حروب نہیں لگا سکتا اور اگر اقامہ ایکسپیر ہے پھر وہ آپ کا حروب لگا دیتا ہے تو اس صورت میں آپ جہاں وہ وزرات اللہ مل سلیز ہیں اور انہیں بتائیں کہ میرا اکامہ ایکسپیر ہو گیا اور وہاں پر اس کفیل نے جو ہے یا اس کمپنی نے میرا اکامہ ایکسپیر ہونے کے بعد تدید نہیں کروایا اوپر سے میرا حروب لگا دیا تو وہ آپ کی کافی مدد کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو اکامہ تدید کرانے میں یا پھر دوسری نقل کفالے میں نقل کفالہ کروا دیں گے اگر کسی اور کے پاس اور وہاں پر آپ اسے بچ سکتے ہیں نقل کفالہ بھی ہو جائے گا آپ کا اپنی جو بھی رہے جائے گی اور اس طرح ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دوستو اگر یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا حروب لگیا ہے اور آپ نبک طلب اور مل نہیں جاتے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو اس صورت میں دوستو اگر آپ کو شورتہ پکڑ لیتا ہے کوئی بھی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو ترحیل کانٹ ہوگا اگر آپ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کسی بھی ویزی پر واپس نہیں آسکتے چاہے وہ عمرے کا ویزہ ہے چاہے وہ حج کا ویزہ ہے چاہے کوئی نیا ویزہ ہے کسی صورت میں بھی آپ سعودی ربے میں واپس نہیں آسکتے آپ ہمیشہ کے لیے وہ سعودی ربے میں واپس نہیں آسکتے دستو امید آپ کو ایڈیو اچھی لگئے گی اچھے لگئے تو لائک کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعوی میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ